بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپ ڈیٹس میں آپ دمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کی میزائل انونٹری میں ایک ایسا میزائل بھی ہے جس کے بارے میں شاید ہی کسی کو معلوم ہو اس میزائل سے متعلق کوئی بھی تفصیلات منظر عام پر نہیں آسکیں پاکستان کا یہ میزائل پی ٹو ایٹی ٹو انٹی شپ لینڈ اٹیک بلیسٹک میزائل ہے اور اس میزائل سے متعلق بس اتنی ہی تفصیل دستیاب ہے کہ اس میزائل کو بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی رینج، ٹائم لائن اور صلاحیتیں منظر عام پر نہیں آسکیں تاہم یہ میزائل انٹی شپ میزائل ہے اور زمین پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اسے وارشپ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس کی رفتار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مقصود رینج کے ساتھ عام بلیسٹک میزائل کی طرح میک پائی پلس ہائپر سونک یا پھر سوپر ہائپر سونک رفتار کا حامل ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس میزائل کی رفتار اور رینج اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میزائل سے متعلق زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں اس لیے ماہرین اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ میزائل ایک مختصر یا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے اور اس کی رفتار بھی مختصر یا پھر درمیانے درجے تک مار کرنے والے میزائل کی رفتار جیسی ہی ہوگی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میزائل کی کم از کم رینج ایک ہزار کلومیٹرز تک ہو سکتی ہے اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میزائل پاکستان کو ہندوستان کی ائرکرفٹ کیریئرز کو اور بھاری جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے طاقت فراہم کرے گا اس کی رفتار اور رینج میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا انٹی شپ لیسٹک میزائل ہندوستانی بہریہ کے ائرکرفٹ کیریئرز تیارہ بردار بہری جہاز بسٹرائرز فری گیرز کو مقصود فاصلے پر رہتے ہوئے نہ صرف تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ان جہازوں کو ایک محدود فاصلے پر رہنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ کی صورت میں ان وارشپ کا پاکستانی سرحدوں یا پھر اساسوں کے قریب آنے کی صورت میں یہی میزائل ان پر حملہ کرنے کے لیے سب سے موثر ثابت ہوگا پاکستان کے اس میزائل سے متعلق اگرچہ زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں افواج کے درمیان یہ میزائل بوفر زون بناتا ہے کیونکہ پاکستان کے انٹی شپ پروز میزائل کی رفتار اور رینج مختصر ہے اس لیے انٹی شپ میزائل پاور میں پاکستان کے اس میزائل کو خطرناک مانا جا رکھا ہے یہ اس وقت اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب دنیا کے پاس اس میزائل سے متعلق زیادہ تفصیلات معلوم نہ ہوں کیونکہ یہ میزائل زمینی اہداف کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے یہ پاکستان بحریہ کی جارحانہ صلاحیتوں میں اضافہ بھی کرے گا یہ میزائل ہندوستان کے اہم صاحلی اہداف کو نہ صرف نشانہ بنا سکتا ہے بلکہ ایک ڈیٹرنیٹ کے طور پر بھی کام کرے گا اگرچہ یہ میزائل روایتی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا ہی زیادہ امکان ہے لیکن اس میزائل کو مزید بہتر بنا کر پاکستان اپنی جوہری صلاحیتوں کو بھی بڑھا سکتا ہے یعنی پی ٹو ایٹی ٹو میں ایسی تقنیقی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں کہ اس کو مستقبل میں جوہری صلاحیتوں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے پاکستان کی میزائل انوینٹری کا یہ میزائل واحد ایسا میزائل ہے جس سے متعلق دماؤں تفصیلات اندازوں پر ہی مبنی ہیں کیونکہ یہ ایک اینٹی شپ میزائل ہے اس لیے اس کو پاکستان نیوی کا میزائل کہا جا رہا ہے آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی